السلام علیکم جی آج میں اپنی بہنوں کے لیے سہریہ سپیشل کوئٹا پراتھے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جن لوگوں نے کوئٹا پراتھے کھائے ہیں وہ تو اس کے ذائقے کے فین ہیں ہی اور جن لوگوں نے نہیں کھائے انہوں نے بھی نام تو ضرور سنا ہوگا آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی سیکرٹ ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں وہ بھی اس چیلنج کے ساتھ کہ اس کا ذائقہ کئی گناہ بڑھ کے ہوگا نہ ہوا تو پھر کہنا تو آئیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ایک برطن میں ہم ڈالیں گے دو کپ دودھ اور اسے گرم کر لیں گے جب دودھ گرم ہو جائے تو ہم اس کا جولہ بند کر دیں گے گرم دودھ کو ایک باؤل میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک وانٹی سپون ییسٹ وانٹی سپون چینی وانٹیبل سپون ایک بار اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے چار کپ میدہ تو اب ہم ان تمام چیزوں کو مکس کریں گے جب میدہ ارینج ہو جائے اور ایک ٹوک کی فارم میں آ جائے تو پھر ہم اس کے اوپر ڈالیں گے 3 سے 4 ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل اور اسے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے گوند لیں گے میں دیکھوں میں نے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے گوند لیا ہے اب ہم اس کو چھے حصوں میں ڈیوائٹ کر لیں گے چھے حصوں میں ہم نے اسے ڈیوائٹ کر لیا ہے اب ہم اس میں سے ایک لیں گے اور اس کی روٹی بیل لیں گے خوشکا ٹال گائیں گے روٹی کو میں نے یہاں پہ بیل لیا ہے اب ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے اور آئل کو پوری روٹی پہ اچھی طرح سے اپلائی کر لیں گے اب ہم اس کے اوپر خوشکا ٹال گائیں گے اب ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر دیں گے فولڈ کرنے کے بعد اب ہم پیزا کٹر سے اس کو کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کھول لیں گے بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے ایجز نہیں کٹ اب ہم اس کو اس طرح سے پکڑیں گے یوں اس طرح سے تھوڑا سا لمبا کریں گے یہ دیکھیں اور اس کو یہاں سے کنارے سے پکڑ کے فولڈ کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کھینچتے جائیں گے اور فولڈ کرتے جائیں گے اور اسی طرح سے میں سارے پیڑے بنا کے تیار کر لوں گے تو یہاں پہ میں نے سارے پیڑے بنا کے تیار کر لیے ہیں اب ہم اس میں سے ایک پیڑا لیں گے اور اسے ہاتھوں کی مدد سے بڑھا کر لیں گے میں نے یہاں پہ اسے ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا بڑھا کر لیا ہے اب یہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کس سائز کا فراتھا بنانا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک پین کو گرم کر لیا ہے اور بیلے میں فراتھے کو اس کے اندر ڈالیں گے اور دونوں سائیڑ سے اسے اچھی طرح سے سیکھ لیں گے دونوں سائیڑ سے سیکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر گھی یا مکھن لگا دیں گے اور اسے اچھی طرح سے تل لیں گے تو یہاں پہ میں نے پراتھے کو دونوں سائیڑ سے اچھی طرح سے سیکھ لیا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ بڑا ہی زبردست لچے دال پراتھا ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے میں اپنے سارے پراتھے بنا لوں گی بڑے ہی زبردست بنتے ہیں اس میتھڑ سے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں اس کے لچے چلت کریں آپ سب تو یہاں پہ بہت ہی زبردست لچہ پراتھا بن کے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اگر میں اس کے لچوں کی بات کروں تو یہ دیکھیں چیک کریں آپ اس کے کتنے زبردست قسم کے لچے بنے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر کر دیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بہت زبردست بنتے ہیں اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے